الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجمعی اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و عدرات کو خوشاندید کہتے ہیں اللہ وخدہ لا شریک کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی سلامتیاں نصیب فرمائے دین اور دنیا کی بھلائیاں اللہ کریم نصیب فرمائے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جاری اور ساری ہے اور نو محرم الحرام شریف کا یہ بڑا ہی خاص وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہے اور بڑا ہی خاص دن ہے نو محرم الحرام کا بھی اور اس کے بعد دس محرم یومِ اشورہ بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے ویڈیو کو آپ نے مکمل سماعت کرنا ہے اور اس سے فیدہ اٹھانے کی آپ نے پوری پوری کوشش کرنی ہے اللہ وخدہ لا شریک میرا بولنا آپ کا سنونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد اسلامی فقہ یوٹیوب پہ اگر آپ کو نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز و ضائف آپ لوگوں کو بروقت پہنچتے رہے ہیں سورت قریش کا ایک ایسا کمال عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو زندگی میں تمہیں کہیں نہیں ملا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات کے خزانے جو زمین کے نیچے دفن ہیں اور وہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے تو پھر سورت قریش کو اپنی زندگی کا ایسا ساتھی بنائیں جو کبھی جدا نہ ہو سفر ہو زندگی ہو موت کا آخری وقت ہو کھانا ہو پینا ہو اولاد ہو گھر ہو جھونپڑی ہو محل ہو یہ آپ اس کی تلاوت اور اس کا عمل جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں خاص وقت کا خاص عمل جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قبولیت والا عمل ہوتا ہے اگر کوئی شخص صورت قریش کو اس وقت پڑھے جس وقت اس کے پڑھنے کا کہا گیا ہو تو یقین جانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اچھا لباس اتا فرمائے گا بھوک ختم ہوگی بہترین کھانے اتا فرمائے گا اور کبھی خوفزدگی نہ ہوگی کبھی غم نہ ہوگا دشمن سے در ختم ہوگا کسی درندے سے کسی جادو سے نہ ہی کسی مشکل سے اور ان کو اللہ کریم ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے گا پناہ اتا فرمائے گا اگر آپ کو غم کا خوف ہے لٹنے کا خوف ہے مشکلات کا خوف ہے پرشانیوں کا خوف ہے مسائل کا خوف ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بعد نہیں ہوگا یقین جانیے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے زندگیاں سمر جاتی ہیں غربت تنگ دستی بھوک افلال سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون فرما دیتے ہیں آپ جو دینی دنیاوی معاملات ہیں مالی معاملات ہیں تو ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اور زندگی جو ہے اچھی سے مزید اچھی ہوگی اور دیگر جو معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر آپ کو سکون نصیب ہوگا اس عمل کو ضرور کریے اور یہ موقع ہاتھ سے بالکل آپ نے جانے نہیں دینا ٹھیک ہے یہ موقع زندگی میں کبھی کبار انسان کو نصیب ہوتا ہے کوئی اندرائی سخت بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے صدقے اس کی مشکلات حرصان فرمائے گا صورت قریش ہے وہ بہترین عمل ہے جو انسان کی غربت اور تندسی کا خاتمہ کرتا ہے اور یہ ایک ایسا اس کا عمل ہے جو روانی علاج میں خاص مقام رکھتا ہے یہ بہت ہی کثیر الفوائد صورت ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضلی تعالیٰ بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے عاملین میں بھی بہت مقبول ہے اور اگر کہ بندہ اسے پڑھنا شروع کرے تو اللہ اسے بڑی بڑی منزل حسان فرماتے گا نوم حرم العرام کا یہ عمل ہر طرح کے اسیب اور جنات کا علاج ہے کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے پرشانی و مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے رزق میں فراخی جو ہے اس کو بڑھاتا ہے اور یہ وہ جلالی عمل ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی امرجنسی واقعہ ہو تو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاملات دروس سمت میں جائیں گے بعض اوقات حسد کرنے والے لوگوں میں سے دوسروں کو ترقی برداشت نہیں ہوتی ہو دوسروں پر جادو تویزات کے ذریعے بندش لگوا دیتے ہیں جیسے کاروباری بندے شادیوں میں رکاوٹ اولاد کی بندش بس آنکھیں بند کریں اور نوم غرم والحرام اس عمل کو کر گزریے اللہ تعالیٰ جو کریم ہے رحیم ہے مہربانی اور کرم نوازی فرما دے گا اس کے پڑھنے کا ٹائم اور طریقہ کار جو ہے وہ سمات کر لیں کہ باہوزو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھیں نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تین تیر مرتبہ اور درمیان میں سورة القریش لئی لا فی قریش ای لا فیہم رخلت الشیطائی والسعیف فلیعبدو ربا ہاظ البیت اللذی آتو عمہم من جوعم و آمنہم من خوف جو سورت ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے نوم غرم والحرام ایک سو گیارہ مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے دینی دنیاوی معاملات کے لئے اللہ کریم کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی عزتوں عظمتوں بلائیاں بلتات جو ہے وہ اللہ کریم نصیب فرمائے گا تو یہ عمل خود بھی کریں اور آگے سے اپنے دوستوں کے ساتھ ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ اس عمل کی جو برکات ہیں فیوز و برکات ہیں وہ خلا کے کائنات آپ لوگوں کو نصیب فرمائے گروں میں کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے جانی مالی مشکلات پرشانییں جو ہو اللہ پر ہیم دور فرمائے ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ دس محرم کی رات کا اور دس محرم دن کا بہت ہی خاص وزیف آنے والا ہے وہ بھی ضرور کی جئے گا اور فوائد حاصل کی جئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ